اسلام علیکم دیئر سٹوٹنٹس نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز یعنی نمز کی طرف سے نمز ایمڈی کیٹ 2024 کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے ایسے تمام طلبہ جو آرمی میڈیکل کالج یا سی ایم ایچ کے بارہ کے قریب جو پرائیوٹ میڈیکل کالجز ہیں ان میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے پروگرام میڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ انٹری ٹیسٹ میڈیٹری ہوتا ہے تمام سٹوٹنٹس کو نمز ایمڈی کیٹ 2024 کا ٹیسٹ دینا ہوگا جس کی بنیاد پر ہی آپ کا آرمی میڈیکل کالج اور نمز کے پرائیوٹ میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن ہوگا اب نمز کے ایفیشل ویب سیٹ کے ہوم پیج پر اس کا ایک ایئے ڈیٹیل نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے جس میں آپ کو نمز کے حوالے سے تمام تر ضروری انفرمیشن کلیر ہو جائے گی تو تفصیلات کے لیے یہاں کلک کرتے ہیں تو اس سے چار صفات پر مجتمل پیڈیا فارمیٹ میں نمز کا یہ ایفیشل نوٹیفکیشن اوپن ہو چکا ہے اور یہاں بتایا دیا گیا ہے کہ تمام سٹوڈنٹس کو یہاں موجود جتنے بھی میڈیکل کالجز ہیں جو کہ نمز کے پینل میں آتے ہیں ان میں ایڈمیشن کے لیے نمز ایمڈی کیٹ 2024 لازمی طور پر دینا ہوگا اور ان کالجز میں شامل ہے پبلک سیکٹر میڈیکل کالج میں آرمی میڈیکل کالج راول پینڈی یہاں ایمڈی بی ایس کے پروگرام کی ٹوٹل جو ٹویشن فی ہے ایک سال کی دسلاق روپے ہیں اس کلابہ پرائیوٹ سیکٹر کے میڈیکل کالجز میں آتے ہیں بحریہ یونیورسٹی میڈیکل اینڈی کالج کالج کراچی سی ایم ایچ انسٹیٹوٹ او میڈیکل سائنسز بہاول پر سی ایم ایچ خاریا میڈیکل کالج سی ایم ایچ لاہور میڈیکل کالج اینڈ انسٹیٹوٹ او دنٹیسٹری سی ایم ایچ ملتان انسٹیٹوٹ او میڈیکل سائنسز فضائیہ میڈیکل کالج اسلام آباد فضائیہ روتفہ میڈیکل کالج کراچی فاؤنڈیشن نیونیورسٹی میڈیکل کالج اسلام آباد ہائی ٹیک انسٹیٹوٹ او میڈیکل سائنسز تیکسلہ کراچی انسٹیٹوٹ او میڈیکل سائنسز ملیر اس کلابہ نسٹ سکول او ہیلس سائنسز اسلام آباد کوئٹا انسٹیٹوٹ او میڈیکل سائنسز کوئٹا اور وہاں میڈیکل کالج واہ کنٹ جبکہ دینٹل کالجز کو دیکھیں تو پبلک سیکٹر کا صرف ایک ہی دینٹل کالج ہے that is دینٹل سیکشن آف آرمی میڈیکل کالج رابل پنڈی یہاں بھی بی ڈی ایس کے پروگرام کی جو ایک سال کی ٹویشن فیل ہے دس لاکھ رکھے ہوگی اور پرائیوٹ سیکٹر دینٹل کالجز کو دیکھیں تو بحریہ اور خیال رہے ہیں کہ آرمی میڈیکل کالج رابل پنڈی اور اس کے دینٹل سیکشن میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے پروگرام کی ویسے تو نارمل فیز ہوا کرتی تھی دھائی سے تین لاکھ روپے کے قریب لیکن پچھلے سال اکدم سے انہوں نے اپنی فیز بڑھا دی اور ایک سال کی ٹویشن فیز رکھ دی تس لاکھ روپے اس کے لیے باقی جو پرائیوٹ سیکٹر کے میڈیکل ایڈیٹل کالجز ہیں ان کو اگرم دیکھیں تو یہ پاکستان بھر میں جتنے بھی پرائیوٹ سیکٹر کے میڈیکل کالجز ہیں تو ان میں یہ سب سے سستے ہیں میڈیکل کے شعبے سے بلونگ کرنے والے سٹوڈنٹس نمز کے افیلیٹڈ پرائیوٹ میڈیکل کالجز کو سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں کیونکہ نہ صرف ان کی فیز کم ہوتی ہے بلکہ ان کا میار بھی اچھا ہوتا ہے اور یہاں میرٹ کی بنیاد پر ہی داخلی کیے رہتے ہیں کسی سٹوڈنٹ کو ڈونیشنز بیسٹ پر داخلہ نہیں ملتا ہے اوورال اس کا سٹینڈڈ بہت زبرس ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پرائیوٹ میڈیکل کالجز کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو ان میں نمز کے افیلیٹڈ کالجز ہمیشہ ٹاپ پرائیوٹی ہوتے ہیں اور ان کے میرٹس بھی سب سے زیادہ رہتے ہیں اور جہاں باقی پرائیوٹ سیکٹر کے میڈیکل کالجز ایک سال کی 20-25 لاکھ روپیہ فیز چارج کرتے ہیں تو زیادہ تر جو نمز کے پرائیوٹ میڈیکل کالجز ہیں تو یہاں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے پرگرام کی پرئیئر فیز تقریبہ 12-15 لاکھ روپیہ کی رینج میں ہوتی ہے اور پاکستان کے جو دو سب سے سستے پرائیوٹ میڈیکل کالجز ہیں ان میں کوئٹا انسٹیٹوٹ او میڈیکل سائنسز اور سی ایم ایچ بہاول پر ہیں اور یہ بھی نمز کے انڈر ہی آتے ہیں اور چاہے پی ایم ڈی سی ایم ڈی کیٹ ہو یا نمز ایم ڈی کیٹ دونوں ہی انٹیٹس کی تیاری کے لیے آپ مقصد ایپ کو جوائن کریں مقصد ایپ کی طرف سے سٹوڈنٹس کو انٹیٹس کی پرپریشن کا ایک مکمل پیکج آفر کے رہتا ہے جس میں آپ کی ڈیلی لائف کلاسز ہوتی ہیں اس کے علاوہ پریکٹس ٹیسٹ ہیں ایم سی کیوز کا کوسن بینک ہے ورکشیٹس ہیں نوٹس ہیں اس کے علاوہ ٹیچر سپورٹ بھی آپ کو اویلیبل کی جاتی ہے اس سے ایک سنگل سیشن کو جوائن کرنے کے بعد آپ کی ایم ڈی کیٹ اور نمز ایم ڈی کیٹ کی بہترین پرپریشن ہو جائے گی آپ ہمارا پرومکورٹ لگا کر ڈسکاؤنٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور مقصد ایپ کو جوائن کرنے اور اس کی تمام طرح تفصیلات کے لیے ویڈیو کو دسکرپشن میں ایک لنک دیا گیا ہے جس پہ کلک کر کے آپ مقصد کی ٹیم سے ڈیریکٹ کانٹیکٹ رہ سکتے ہیں اور اگر آپ پاکستان سے باہر ایم بی بی ایز بی ڈی ایز فارمسی نرسنگ اور ماسٹر پروگرامز میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو چائنہ اس کے لیے دی بیسٹ آپشن ہے جہاں پر سرکاری یونیورسٹیز میں ایڈمیشن آفر ہوتے ہیں ان کی فیس بھی کم ہے اور یہ سب سے سیف کنٹری ہے اس کے لیے آپ دارل سکافت انٹرنیشن کالیج سے رابطہ کریں یہ آپ کو چائنہ کے بہترین یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کی مکمل انفومیشن اور گارلنس پروائیڈ کریں گے یہ دیئے گے کانٹیکٹ نمبر سے ابھی دارل سکافت انٹرنیشن کالیج سے رابطہ کریں اس کے لیے نمز کی ٹیسٹ ڈیٹ سے متعلق بتایا گیا ہے کہ نمز ایم ڈی کیٹ 2024 یکم ستمبر 2024 کو سنڈے کروز کندر کیا جائے گا اور اوپر بتائے گے جتنے بھی میڈیکل کالیجز ہیں ان میں ایڈمیشن کے لیے آپ کو یہی نمز کا انٹی تیسٹ لازمی طور پر دینا ہوگا اور ان کالیجز میں ہرگز آپ ایم ڈی کیٹ کے بنیاد پر داخلہ نہیں لے سکتے ہیں یہاں آپ کو یہ بات کلیر کرتے چلیں کہ ایک تو یہ نمز کا انٹی تیسٹ ہے جو کہ یکم ستمبر 2024 کو کندر کیا جائے گا اور اس کی بنیاد پر آپ آرمی میڈیکل کالیج اور باقی تیرہ پرائیوٹ سیکٹر کے میڈیکل کالیجز اور پانچ پرائیوٹ ڈینٹل کالیجز میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے جو کہ پی ایم ڈی سی کی طرف سے کندر کروایا جاتا ہے اور ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ کا ابھی تک شیڈول آناؤنس نہیں کیا گیا ہے ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ پروینشل لیول پر ایڈمیٹنگ یونیورسٹیز کے طرف سے کندر کروایا جاتا ہے جیسے کہ پنجاب میں یو ایس ایس یہ ٹیسٹ کندر کرواتی ہیں اسلام آباد میں شہیز ذلفکار لی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اس کے علاوہ کے پی کے میں خیبر میڈیکل یونیورسٹی بلوچستان میں بولانی یونیورسٹی اور سندھ میں دو یونیورسٹی کے طرف سے ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ کندر کروایا جاتا ہے بعض طلبہ ایم ڈی کیٹ اور نمز کے درمیان کمپیریزن بھی کرتے ہیں اور یہ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دونوں میں سے کونسا ٹیسٹ بہتر ہے تو دیکھیں آپ نے دونوں ہی ٹیسٹ دینے ہوتے ہیں میڈیکل کا سٹوڈنٹ یہ رسک نہیں لے سکتا کہ وہ کسی ایک ٹیسٹ کو پرارٹائز کرے یا دونوں میں سے کوئی ایک ٹیسٹ ہی دے اور دوسرے کو نہ دے ایسا نہیں ہوتا ہے دونوں ہی ٹیسٹ آپ لازمی طور پر دیں دونوں ٹیسٹ اپنے جگہ پر امپورٹنٹ ہیں اور ان کی بنیاد پر آپ کو مختلف میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن ملتا ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو نمز کا ایڈی تیسٹ ہے یہ پی ایم ڈی سی ایم ڈی کیٹ کے کمپیریزن میں اس کا سکوپ تھوڑا کم ہے یعنی یہاں پر بتائے گئے جتنے بھی میڈیکل ایڈی تیسٹ ہیں ان میں ایڈمیشن کے لیے نمز کا ایڈی تیسٹ استعمال کر رہتا ہے باقی جتنے بھی سرکاری اور پرائیوٹ میڈیکل کالجز ہیں وہاں ایڈمیشن ایم ڈی کیٹ کی بیسز پر ہی ہوتے ہیں تاہم میڈیکل کسٹونز کو دونوں ہی انٹی تیسٹ لازمی طور پر دینے چاہیے اور نائنٹی پرسنٹ تک آپ کا سیلیبس دونوں انٹی تیسٹ کا سیم ہی ہوتا ہے اور اگر کچھ ٹاپکس ڈیفرنٹ ہیں نمز کے ایم ڈی کیٹ کے تو وہ آپ الگ سے پرپیئر کر کے تو ٹیسٹ دے سکتے ہیں تو نمز کا انٹی تیسٹ یکم ستمبر کو تو کنڈکٹ ہوگا ہی لیکن اس کی آنلہ ریجیسٹیشن سٹارٹ کر دی جائے گی 20 جون سے اور اپلائے کرنے کی آخری تاریخ سنگل فیز کے ساتھ 10 جولائے ہیں اور سنگل فیز پاکستانی ایگزامنیشن سینٹرز کے کیس میں 5200 روپیز ہوگی اور لیڈ فیز کے ساتھ اپلائے کرنے کی آخری تاریخ ہے سترہ جولائے اور لیڈ فیز پاکستانی ایگزامنیشن سینٹرز کے مطابق ہوگی 6200 روپے اور جو انٹرنیشن ایگزامنیشن سینٹرز میں اپلائے کرتے ہیں تو وہاں نارمل فیز ہے 32000 روپے جبکہ لیڈ فیز ہوگی 42000 روپے تو تمام سٹورنٹس کو ہر صورت میں 10 جولائے سے پہلے پہلے اپلائے کر لینا چاہیے کیونکہ اس کے بعد پھر 17 جولائے تک اگر آپ اپلائے کرتے ہیں تو لیڈ فیز آپ کے اوپر لاغو ہوگی اور نمز ایمٹی کیٹ کا ٹیس یکم ستمبر کی صبح 10 بجے کنڈر کر لیا جائے گا اس کے بعد نمز کے ٹیس میں کون سٹورنٹس سے اپیر ہو سکتے ہیں تو اس کی جو بیسک کالیفکیشن یا الیجیبیلٹی ہے اس میں شامل ہے کہ ویلیڈ سیٹیزن شیپ آف پاکستان رکھنے والے سٹورنٹس یعنی پاکستانی شہری اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد اوپرسیز پاکستانیز ڈوال نیشنلز اور فورن نیشنلز بھی نمز ایمٹی کیٹ دوزار چوبیس کا ٹیس دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اگر ایف ایس ای ایس ای ای لیول یا ٹویلز گریڈ مکمل کر لیا ہے یا آپ ریزرڈ ویٹنگ کینڈیڈیٹ ہیں یعنی آپ نے ساتھ سیکنڈیر کے ایکزامز دیئے ہوئے ہیں تو بھی آپ یہ والے ٹیس دے سکتے ہیں اور یکم ستمبر دوزار چوبیس کو کنڈکٹ ہونے والا نمز ایمڈی کیٹ کا یہ والے ٹیس ہی ایڈمیشن کے لیے ایکسپٹیبل ہوگا اب اس پوائنٹ کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ جتنے بھی نمز کے کالجز ہیں آرمی میڈیکل کالجز اور باقی تمام پرائیوٹ سی ایم ایج کالجز سمیت تو وہاں ایڈمیشن کے لیے آپ کو نمز کا ٹیس ہی دینا ہوگا اور ان میں ایڈمیشن کے لیے ایمڈی کیٹ کا ٹیس ایسپ نہیں ہوگا اسی طرح باقی کے جتنے بھی کالجز ہیں ان میں ایڈمیشن کے لیے آپ کو ایمڈی کیٹ کا ٹیس دینا ہوتا ہے جو کہ پی ایمڈی سی کے طرف سے کنڈکٹ ہوتا ہے اور نمز کے علاوہ پاکستان میں جتنے بھی سرکاری اور پرائیوٹ میڈیکل کالجز ہیں ان میں آپ نمز ایمڈی کیٹ کی بیسز پر داخلہ نہیں لے سکتے ہیں یعنی پی ایمڈی سی ایمڈی کیٹ اور نمز ایمڈی کیٹ دونوں کی الگ الگ دومین ہیں دونوں کی اپنے الگ الگ میڈیکل کالجز ہیں اور دونوں انٹی ٹیس ایک دوسری کی دومین میں انٹرفیر نہیں کر سکتے نہ ہی نمز ٹیس کی بنیاد پر پی ایمڈی سی ایمڈی کیٹ والے کالجز میں داخلہ ہی جا جا سکتا ہے اور نہ ہی پی ایمڈی سی ایمڈی کیٹ کے بنیاد پر نمز کی کالجز میں داخلہ ہو سکتا ہے اس کے بعد نمز کے ایگزیمنیشن سینٹرز کی بات کریں تو ایک تو اس کا ٹیس سینٹر اسلام آباد میں بنے گا پھر پنجاب کی بات کریں تو بہاول پور، ڈی جی خان، فیصل آباد، گجرہ والا، خاریاں، لاہور، ملتان، اوکارڈا، راولپنڈی، سیالکھوٹ اور سبودہ سندھ میں حیدر آباد، کراچی اور پنو آقل میں ٹیس سینٹر بنے گے کے پی کے میں صرف ایبڈاوار، ڈی آئی خان اور پشاور میں آزاز جمن کشمیر کا سٹوڈرز مزفر آباد میں ٹیس دیں گے اس کے لیے بلوچستان میں صرف کوئٹا میں ٹیس سینٹر بنے گا اور انٹرنیشنل اگر ٹیس سینٹرز کی بات کریں تو صرف سعودی عربیہ میں ہی نمز کا ٹیس سینٹر اسٹابلش کیا جائے گا اور اپلائی کرتے ہوئے کینڈیڈیٹس نے کوئی سے دو ٹیس سینٹرز کا انتخاب کرنا ہوتا ہے اگر تو آپ کی پہلی پریفرنس والے سینٹر میں سیٹ اویلیبل ہوئی تو ادھر آپ کو ٹیس سینٹر ایلوگیٹ کر دیا جائے گا ادھروائز آپ کی سیکنڈ پریورٹی والی سیٹی میں آپ کا ٹیس سینٹر بنے گا اس کے بعد نمز کے ٹیس پیٹرن کی بات کریں تو اس کا پارٹ اے جو کہ سبجیک ٹیسٹ کہلاتا ہے اس کی نائنٹی فائی پرسنٹ بیٹیج ہوگی اور اس میں آپ کے تمام جو سائنسل سبجیکٹس ہیں مشتمل ہیں اور یہ فائی پرسنٹ ویٹیج رکھتا ہے اس میں کینڈیڈیٹس ان تھرٹی منٹس میں وان ہنڈڈ ایم سی کیوز اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں اور ٹیسٹ میں کسی کسی بھی نیگیٹیو مارکن نہیں کی جائے گی اس کے علاوہ نمز انٹی ٹیس کے حالے سے جتنی بھی فردر ڈیٹیلز اور گائیڈ لائنز ہیں تو وہ جلد ہی نمز کے افیشل ویب سائٹ نمزپارک.udu.pk پر اپلوڈ کر دی جائیں گی اور جو سلیبس کو لے کر پرشان ہیں تو سلیبس بھی بہت جلد یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا جائے گا اس لیے آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ کو افیشل پیج ریگنرلی ویزٹ کرتے رہے ہیں باقی جیسے ہی نمز کے حوالے سے کوئی بھی فردر اپ ڈیٹ سامنے آتی ہے یا بیس جون سے جیسے ہی اس کی آن لائن ریجسٹیشن سٹارٹ ہوتی ہے تو اس سے متعلق بھی اپ کمنگ ویڈیوز میں آپ کو اس کے مکمل انفرمیشن ڈیٹیل میں شیئر کر دیں گے اور نمز کے انٹیڈیس کے حوالے سے آپ کسی بھی فردر انفرمیشن کے گارڈ لینڈز کے لیے نمز کے ساتھ بھی ڈیرائٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس سلسلے میں افیشل کانٹیکٹ نمبرز اور ایمیل آئی ڈی پروائیڈ کر دی گئی ہیں